موسیقی یعنی اکھروٹ کی شکل کا ایک گلین ہے جو کہ یورینری بلیڈر کے نیچے موجود ہوتا ہے اور اس گلین کا مین فنکشن یہ ہے کہ ایک فلوٹ سیکریٹ کرتا ہے ایک فلوٹ بناتا ہے جو کہ میل سپرمز کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور اس کو نرش کرتا ہے اور عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہر انسان میں فیزیولوجیکل چینج آتا ہے ایک بدلاو آتا ہے ٹھیک اسی طرح اگر بات کی جائے مرد حضرات کی تو جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی ہے ان کے پروسٹریٹ کا سائز بڑھتا ہے اس کا وزن بڑھتا ہے اور جس سے مشکلات بھی بڑھ جاتی ہیں آج ہم ان ساری مشکلات کے اوپر بات کریں گے ان ساری پرابلمز کے اوپر بات کریں گے جن میں پروسٹریٹ گلین کا ان لارج ہو جانا پروسٹریٹ میں انفیکشن ہو جانا انفلمیشن ہو جانا اور پروسٹریٹ کینسر بھی شامل ہے ہمارے ساتھ موجود ہے مہارے طبع نبوی جناب پروفیسر تاریخ احمد صاحب اسلام علیکم سار وعالیکم اسلام ورحمت اللہ سر شو میں آپ کو خوش آمدید اور ناظرین آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ کو ڈائل کرنا ہوگا 35305778 اور 35305779 اور اس کے علاوہ آپ ہمیں ویٹس اپ پہ بھی میسج کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے 0321366 0253 سر آج کا ہمارا موضوع ہے پروسٹریٹ گلین میں ہونے والی خرابیاں تو سب سے پہلے آپ مجھے بتائیے کہ پروسٹریٹ کیا ہے اور یہ کس طرح سے باڈی میں فنکشن کرتا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علا خاتم النبیین سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ اکثر آپ نے سنا کہ پروسٹریٹ بیماری نہیں ہے اکثر لوگ کہتے ہیں پروسٹریٹ اس کو سمجھتے ہیں کہ بیماری کا نام ہے پروسٹریٹ ایک گلینڈ ہے جس طرح کبھی یہ بات کیا اپنے کے والنیٹ یعنی ایک خروٹ کے سائز کا گلینڈ ہوتا ہے جس کا فنکشن جو ابھی بات ہوئی ہے کہ اس فلیوٹ کو پروڈکشن کرنا ہے اور اس کے بعد سپرم جو ہوتے ہیں میل سپرم ان کو اور یہ میل میں ہوتا ہے فی میل میں نہیں ہوتا جی اس میں ہونے والی خرابیوں میں اگر دیکھیں تو سب سے پہلے اس میں ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی قسم کی انفیکشن یا انفلمیشن کی وجہ سے اس کا پڑا سائز جیاں وہ بڑھ جاتا ہے اور اس سائز کا تعلق جو ہوتا ہے وہ ایک عمر کے ساتھ ہوتا ہے ایک ایج فیکٹر ہوتا ہے ایج کے ساتھ یعنی 45 اور 50 کے بعد یہ 50 کے قریب جا کے اس کے سائز میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے دیکھا جائے تو نوجوانوں میں ینگ ایج میں تقریباً 15 سے 20 گرام تک اس کا ایک وزن ہوتا ہے لیکن اس کا دیکھنے 40 گرام بھی آیا 50 تک بھی چلا جاتا بعض جب زیادہ بڑھ جاتا تو وہ یہ 60-70 تک بھی اس کا ویٹ جا ہے وہ ہو جاتا ہے لیکن ہوتا عمومن یہ ایج کے بعد ہے عام اگر دیکھا جائے صحیح اور اس کے علاوہ سوری اگر دیکھیں تو کچھ ایسے فیکٹر ہوتے ہیں کچھ ایسی پروبلمز ہوتی ہیں کچھ ایسی ڈیزیز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بھی پروسٹویٹ کا گلینڈ جا ہے اس میں بڑھوتری ہو جاتی ہے اس کی یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور جب یہ بڑھ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو پروبلم آتی ہے میل میں وہ پشاب کی پروبلم آتی ہے مطلب اس کی ایک علامت میں بتانا چاہوں گا کہ آپ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا پروسٹویٹ گلینڈ جا ہے وہ بڑھ چکا ہے تو اس کی سمپل سی بہت سادہ سی علامت ہے وہ یہ نشانی ہے کہ جن لوگوں کا پروسٹویٹ گلینڈ بڑھ جاتا ہے رات کو خصوصاً ان کو دو سے تین دفعہ یا چار دفعہ پشاب کی حاجت ہوتی ہے یعنی انہیں پشاب کرنے کے لئے اٹھنا پڑتا ہے اور جب یہ زیادہ مزید بڑھ جاتا ہے تو پھر دن میں بھی یہ پریکٹس شروع ہو جاتی ہے ان کی تین سے چار دفعہ یا بعض کار زیادہ دفعہ جانا پڑتا ہے ایک تو یہ ایک میلس کی علامت ہے اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ یورین پاس کرتے ہیں تو اس وقت پھر انتہائی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو دھرد ہوتا ہے جلن بہت زیادہ ہوتی ہے اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسرا اس کا ایک سمٹم جاہا تیسرا وہ یہ کہ کترہ کترہ ڈراپس کی شکل میں یورین جاہا وہ آتا ہے آپ کو اور پھر یہ ہوتا ہے کہ مکمل طور کے اوپر آپ کا بلیڈر خالی نہیں ہوتا کیونکہ یہ جو ہے پروسٹیٹ یہ یوریترا جو ہماری پشاب کی نالی جو ہے اس کو اوپر ہوتا ہے اگر آپ مثال دینا چاہوں سمجھاؤں میں آپ کو تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ہمارا یورینی ٹریک ہے اور یہ پیچھے سے ہمارے مسانہ یہاں پہ اور یہ یوریترا آرہی ہے پشاب کی نالی اور یہ جو گلینڈز ہے آپ کا پروسٹیٹ یہ اس کو ایسے کر کے دبا دیتا ہے جب جس کو دبا دے گا اس کو زور سے تو مکمل طور کے اوپر پشاب جاہا وہ مسانہ خالی نہیں ہوتا اور پشاب قطرہ قطرہ آنا شروع جاتا ہے یہ اس کی مین علامات ہوتی ہے جن کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو پروسٹیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں لائن پہ اسلام علیکم اسلام جی کونر کہاں سے بات کر رہے ہیں میں حسن بات کر رہا ہوں اسلام آس سے جی حسن مجھے حکیم صاحب سے پوچھنا تھا کہ مجھے سر میں شدید درد رہتا ہے اچھا سردرد رہتا ہے آپ کی عمر کتنی ہے میری عمر پچھے سال ہے پچھے سال سردرد کا بتائیے تھوڑا سا حسن کے دن میں زیادہ ہوتا ہے یا صبح رات میں زیادہ ہے یا صبح جب سو کے اٹھتے ہیں اس وقت ہوتا ہے یا آدھے سر میں درد شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری نیند پوری نہیں ہو رہی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے جس کے وجہ میں سر میں بغائدہ رات کے سونے سے پہلے درد رہتا ہے ٹھیک ہے اور صبح جب اٹھ رہا ہوتا ہوں تو اٹھتے ہیں مشکل ہوتی ہے کیونکہ سردرد کر رہا ہوتا ہے بلڈ پیشر تو نہیں ہائی ہوتا آپ کا نہیں بلڈ پیشر تو میرا نارمنل رہتے میں چیک کی ہے بہت شکریہ آپ کو ٹھیک ہے حسن ایک اور چیز کچھ نہیں تھی کہ حکیم صاحب اسلام آبت کبائیں گے ٹھیک ہے دونوں سوالوں کے آپ کے جواب لیتے ہیں کار کالر ہیں لائن پر اسلام علیکم میرے خیال ہے لائن ڈروپ ہو گئی ہے اور پروفیسر صاحب حسن تھے اسلامباد سے ان کے سر میں بہت درد ہوتا ہے نین بھی کہہ رہے ہیں پوری نہیں ہوتی تو اس حساب سے دیکھیں سردرد کی بہت سی وجوہات ہوتا ایک تو تک بیرونی طور کے پر اس طرح کل موسم تبدیل ہو چکا ہے اور اسلامباد میں خوب ٹھنڈ ہے کچھ سردی کا اپنے جس کو کہتے ہیں نا اپنے جوپن پر زوروں پر ہے اگر آپ اپنے سر کو ڈھاپ کے باہر نہیں نکلتے اگر آپ بائیک کے اوپر جا رہے ہیں یا ویسے آپ تو اس میں آپ کو ٹھنڈ کی وجہ سے بھی سر کا درد ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ نے ایک اور بات کی ہے کہ آپ کی نیند جو ہے پوری نہیں ہوتی یعنی آپ پروپر نیند نہیں لے پارے آپ کو کم از کم سات سے آٹھ گھنٹے تک نیند لینے چاہیے اگر آپ اس سے کم نیند لیتے ہیں اور آپ کی جاب بھی ایسی ہے کہ آپ کا دماغی کام کرتے ہیں یعنی آپ ٹیچر ہیں آپ انجینئر ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ حکیم ہیں یا آپ لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے پر زیادہ بیٹھ کے کام کرنے والے ہیں تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ ایک تو یہ کہ اپنی نیند کا خیار رکھا کریں کہ آپ کے لئے نیند بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ دماغی محنت کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو زیادہ انرجی جو ہے تو نیند کو پورا کریں اور اس کے ساتھ آپ نسخہ نوٹ کر لیجی اس کو استعمال کیجی انشاءاللہ شفا ہوگی لنے چاہے اس تو خدوس آپ نے لینا ہے سیونٹی فائیو گرام اور بادرنج بھوئے بھی سیونٹی فائیو گرام لے لیجیے اور اس کے ساتھ کشنیز خوشک اس کو دھنیے کے بیٹھ جوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے فیفٹی گرام لے لیں اور کالی میچ ٹونٹی گرام لے کے سب چیزوں کو بھاری پیس کے ہاف ٹی سپونٹ صبح دس بجے اور رات کو سونے سے قبل لے لیا کریں اسینشل علیہ شاہ تو آپ کو سر میں درد نہیں ہوگا جی پروسٹریٹ کے علامات بتائیں اور جیسے کہ میں نے بھی بتایا آپ نے بھی کہ جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے اس کے ساتھ جو ہے پروسٹریٹ کی پرابلمز آ جاتی ہیں اور اس کے علاوہ اور کونسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پروسٹریٹ انفیکشنز یا انفلمیشن اس میں ہو جاتی ہے اس کا میں جواب لوں گی آپ سے لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا نازین ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک نازین بات کریں پروسٹریٹ گلینڈ کی پرابلمز کے اوپر اور آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں یا ہمیں ایک اور چیز بتا دوں کہ ہمارا جو ہوم ڈیلیوری نمبر ہے وہ چینج ہو گیا ہے ویٹس اپ نمبر 0321366 0253 جس پہ آپ ہمیں میسج کرتے ہیں اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں وہی نمبر اب ہوم ڈیلیوری کیلئے بھی ہے تو آپ اس نمبر پہ کال کر کے اپنی جو بھی دوا منگوانا چاہتے ہیں بلائی پروڈکٹس منگوانا چاہتے ہیں اس نمبر پہ کال کر کے منگوانا سکتے ہیں اور پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے ہم اس کی وجوہات کے اوپر تو ایج کے ساتھ ساتھ اور کونسی وجوہات ہیں جو کہ پروسٹریٹ کی خرابیوں کا باعث بنتی ہیں اس کی بہت سی وجوہات ہیں ایج کے تو ایک فیکٹر ہے کہ ایج جواب کی ہو جاتی ہے زیادہ بڑھ زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کے بالاواب بھی ہوتا ہے یورنیری ٹریک انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر آپ کے بار بار وہ لوگ انفیکشن ہو جاتی ہے انفیکشن ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ سائز بڑھ جاتا ہے یا پھر ہوتا ہے سیکسول ٹرانسمنٹڈ ڈیزیز کچھ ہوتی ہے ایسے جیسے سفلس ہوتا ہے یا گینوریا ہوتا ہے جسے ہم سوزاک بھی کہتے ہیں اور آتشک بھی کہتے ہیں اپنی طبقی زبان میں تو ان کے ہونے کی وجہ سے بھی پروسٹریٹ گلینڈز یہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے یعنی اگر آپ کی یو ٹی ای ٹریک میں بار بار انفیکشن ہوتی اس بات کو ذہن میں رکھیے گا آپ سب لوگ کہ بار بار ہونے والی انفیکشن جی ہے وہ آپ کے پروسٹریٹ گلینڈز کو بڑھا سکتی ہے اور وہ ہی انفیکشن اگر اس کا سی پروپرٹی سے علاج نہ کیا جائے آگے چل کے وہ آہستہ ایسا بڑھتے بڑھتے آپ کو پروسٹریٹ کینسر تک بھی لے کے جا سکتا ہے تو اس لیے کے لیے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس ٹریک کو کلیر رکھنے کے لیے پانی کا استعمال زیادہ کریں وہ لوگ جو پانی کا استعمال کم کرتے ہیں انہیں پھر اس پرابلم آتی ہے کہ انہیں پشاب یورین پاس کرتا ہے جلن بھی ہوتی ہے تو کم سم آپ کو دو سے ڈائی لیٹر روزانہ پانی کا استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کا یورین ٹریک جا وہ بلکل کلیر رہے اس کے علاوہ کچھ اور پرابلمز ہوتی ہیں جیسا کہ ہمارا ایک لائف سٹائل اگر ہم دیکھیں تو کھانے پینے کا ہمارا انداز جا ہے وہ بہت زیادہ کونٹ کرتا ہے پہلے اگر دیکھا جائے تو ہماری غزہ بہت سمپل اور سادہ ہوتی تھی لیکن اب موجودہ زمن میں دیکھیں تو ہم غزہ کے ساتھ بہت سے کیمیکل ان کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں علم نہیں ہوتا ایک سمپل سی مثال دوں کہ آپ اگر کھانے پینے کا دیکھیں تو ہمارے جو مسالہ جار یا جو میرچ مسالے ہم اپنی سالن میں شامل کرتے ہیں یا جس طرح غزہ کھاتے ہیں ان میں کیمیکل موجود ہوتے ہیں وہ ہی کیمیکل جا کے ہمارے لئے آگے جا کے پروبلم کا باعث بنتے ہیں پروسٹیٹ کا سپیشلی کہ پروسٹیٹ کو میں ورم بھی آ جاتا ہے سوجن ہو جاتی ہے اور وہ اس کا سیاز بھی بڑھنا شروع جاتا ہے کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم علیکم جی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں میں کھاکی سے بات کر رہا ہوں جو آپ لوگوں نے نقصہ میرے کو بتایا تھا اس میں میرے کو ہیلوٹ جی بھی ہو رہی ہے حالانکہ میں انجیکشن بھی لگوا رہا ہوں ہیلوٹ جی میں پہلے خوشکا رشتہ بھی دار ہی نکلی ہے اچھا آپ کو کیا تکلیف ہے خوشک پیپڑے اکسیجن خوشک پیپڑے اکسیجن کا باتا ہے آپ کچھ اپنا نام بتا دیجئے اور عمر بھی بتا دیجئے محمد نور عمر 45 محمد نور 35 آپ اس کو استعمال کریں کوئی بہتری آرہی ہے جی جی اب اس میں جب آئے مقصہ اکسیجن پہ تو چلنا ہو جی اسے اکسیجن نکلتا ہوں اکسیجن فوراں کم ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے ساکتا جاتا ہے ٹھیک ہے عمر اس میں میرے کو ہیلوٹ جی انجیکشن بھی لگوا رہا ہوں صاحب میں صحیح نور آپ ہمارے ساتھ رہی ہے ہم آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم جی لائن ڈروپ ہو گئی ہے اور پروفیس صاحب یہ اکسیجن پہلے بھی انہوں نے کال کی تھی محمد نور ہے آپ نے ان کو نسخہ بھی بتایا لیکن کیونکہ یہ کراچی میں ہے تو بہتر نہیں ہے کہ یہ آپ کے پاس آ کے مزید بلکل بہت اچھی بات ہے اگر یہ آ جائیں کراچی میں طبعہ نوی سینٹر موجود ہے وہاں پہ آگے مجھ سے مل سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو نسخہ آپ کو بتایا گیا اس کو آپ نے کم اس کم چھے سے نو ماتاک استعمال کرنا مسلسل استعمال کیجئے گا ایک اور بات حسن صاحب تھے ہمارے ساتھ اسلامباد سے انہوں نے اسلامباد کے وزٹ کا پوچھا تھا تمہیں بتاتا چلوں کہ بارہ اور تیرہ جنوری یعنی ہفتے اور اتوار کے دن میں وہاں پہ انشاءاللہ صبح گیارہ سے شام ساتھ بیتا طبعہ نوی کلینک پہ موجود ہوں گا اب وہاں مجھ سے مل سکتے ہیں آپ سب کی سولت کے لیے میں اڈریس بتا دوں آپ کو آپ نوٹ کر لیجئے آفیس نمبر آفیس نمبر آفیس نمبر تھری اینڈ فور جی ایٹ مرکز اسلامباد وہاں مجھ سے مل سکتے ہیں اور ایک بات اور تھوڑی بتانا چاہوں گا کہ ہم نے شیڈول میں تھوڑی تبدیلی کی ہے کہ پہلے ہمارا لاہور اسلامباد اور ہیدراباد میں فرائیڈے کو کلینک ہمارے آف اوپن ہوتے تھے اب جنوری سے ہم نے یکم جنوری دوہزار انہی سے یہ کیا ہے آپ سب لوگیں کہ بھئی اب ہمارا فرائیڈے آف ہوا کرے گا پورے پاکستان میں تمام طبعہ نمبر کے کلینک جیئے ہیں وہ فرائیڈے کو آف ہوں گے جمعہ کے دن اور اتوار کے دن کھلا کریں گے اوپن ہوں گے تو اب آپ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اب آپ ہفتہ اور اتوار پہلے جمعہ رفتہ ہوتا تھا لیکن اب سے یکم جنوری سے جو شیڈول نیا ترطیب دیا اس میں ہفتہ اور اتوار کے دن کلینک کھلے ہوگا کریں گے ٹھیک ہے اور ایک اور کالر ہے مارے ساتھ اسلام علیکم ماریکم اسلام جی کالر کہاں سے بات کر رہی ہیں میں سائمہ نحول سے جی سائمہ جی میرے نہ موپے سہیئے بہت ایسا کیم صاحب سے پوچھ کے بتا دیں اچھا سائمہ اپنی عمر بھی بتا دیجئے مجھے عمر میری ہے تیس سال تیس سال تو سینگے مجھے ہیں تقریباً آٹھ سال سے آٹھ سال سے ہیں یہ بتائیے سائمہ آپ کو لکوریا کی پرابلم تو نہیں ہو خون کی کمی تو نہیں ہے جی خون کی کمی ہے ٹھیک ہے نو اشاریہ تقریباً دس ہیں خون کی کمی ہے اور لکوریا تو نہیں ہے لکوریا ہو جاتا ہے اور جب میں میڈیسن کھاتی ہوں پھر ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میرے آسپین ڈاکٹر ہیں وہ مجھے میڈیسن دیتے ہیں تو اس سے کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا صحیح ٹھیک ہے سائمہ آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہے گا جی حکیم صاحب سائمہ تھی لاہور سے موپے چھائیاں ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ انیمیا بھی ہے ان کو دیکھیں باس قطع ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی بارڈی میں بہت سے چیزوں کی ملنرز کی ویٹامنز کی ضروری ضائعات ان کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے اس کے لئے سے بہتے ہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا خون بھی کم ہے ہو لے کرے کے پروبلم بھی رہی ہے آپ کو تو سب سے پہلے تو آپ ایسا کریں کہ اجوا بلیسنگ کا استعمال کریں اجوا بلیسنگ آپ نے ایک ٹیسپون سبح ناشتے سے پہلے اور ایک ٹیسپون شام کو لے نا ہے اور ہیپا ٹپ کا ایک ساشا دھپیر کھانا کھانے کے بعد اور ایک ساشا آپ نے رات کھانا کھانے کے بعد یا صبح ناشتے کے بعد اور رات کھانے کے بعد آپ لے سکتی ہیں ایک گلاس یا ایک کپ پانی میں حل کر کے اس کو لیا کریں یہ تو آپ نے اندرونی طور پر لینا ہے اس کے ساتھ آپ نے لیلیں کست شیرین لیلیں کست شیرین کو آپ نے باریک پیس لینا ہے اور اس کو رات کو روزانہ سونے سے قبل تھوڑا سا آپ پانی میں اس کو شامل کر کے پیسٹ بنا کے جہاں جہاں آپ کے چھائی ہیں وہاں آپ لگا دیا کریں تو اسے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی اور روزانہ آپ نے اپنی غزا کا خیار رکھنا ہے جس طرح آج کل کنو مارٹا مصمی سنگترا ایپل ہیں ان سب چیزوں کا ایک گلاس رس کا ضرور لینا ہے آپ نے یعنی آدھا گلاس کنو کا رس آدھا گلاس ایپل کا رس اس میں ڈال لیا کریں گاجر کے رس میں آدھا گاجر کا رس گلاس اور آدھا جہاں کنو کا رس آپ اس میں شامل کر کے تو روزانہ آپ نے ایک گلاس لینا ہے اور ایک گلاس دودھ کا بھی آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے امید ہے سائمہ آپ نے جواب نوٹ کر لیا ہوگا اور مزید ناظرین ہم بات کریں گے پروشریٹ گلائنڈ کے علامات پر ہم نے بات کی وجوہات کی بات کی اب اس کے ہم علاج کی طرف جائیں گے لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا بات کریں گے پروشریٹ 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 کے حالے پرفیسر صاحب میں پوچھنا چاہوں گی کہ پروشریٹ اگر انلارج ہو جائے بڑھ جائے تو اس کے بعد یورین ریٹنشن شروع ہو جاتی ہے تو کیا ان لوگوں میں کڈنیز تون گردی کی پتھری کے چانسز بھی زیادہ ہو جاتے ہیں نہیں ایسے بات نہیں ہے گردی کے پتھری تو اس کے بہر دوسرے سباب ہوتے ہیں انہیں وہی تکلیف ہو سکتی جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس میں ہی ہوتا ہے کہ کچھ ڈیزیز بھی ہوتی ہیں جن کا بتانا ضروری میں ذکر کرنا مناسب سمجھیں جیسے زیابیت اس کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی شگر کو کنٹرول میں رکھا کریں ورنہ ان کا پروسٹیٹ گلینڈ کے بڑھنے کے بھی امکانات زیادہ ہوتے ہیں اسی طرح جن کا بلڈ پیشر ہائی رہتا ہے ہم بلڈ پیشر کو ایک نارمل سا لیتے ہیں ہم بلڈ پیشر کی اپنے ٹیبلٹ کھا لی ہے کنٹرول کر لیا لیکن آپ اصل اس کی وجہات میں دیکھتے پاسکتہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ پانی کا استعمال کم کرتے ہیں اور آپ کی گردوں کی پرابلم ہو رہی ہے یہ گردوں میں ورن تو آپ کا بلڈ پیشر بڑھ سکتا ہے تو بلڈ پیشر جن کا ہائی رہتا ہے انہیں بھی پروسٹیٹ کی پرابلم آ سکتی ہے ایک تو یہ ایک ہم نے بتایا کہ ایج فیکٹر وہ تو ایک اپنی جگہ پہ موجود ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ڈیزیز جو جیسے میں زیبیت اس کی ابھی آپ کے سامنے بات کیا اور اس کے بعد بلڈ پیشر کی بات کر رہا ہوں تو ان کو بھی خیار رکھنا چاہیے آپنا کہ یہ چیزیں آپ کا ہائی نہیں ہونا چاہیے بلڈ پیشر کنٹرول میں رکھا کریں اور پانی کا استعمال بہت زیادہ ہونا چاہیے پانی کم نہیں کرنا چاہیے پانی کا استعمال اگر آپ کم کرتے ہیں تو بھی آپ کو پروسٹیٹ کی پرابلم ہو سکتی ہے اور ہرمونل ایم بیلنس بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے آپ کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن اتنا اس میں نہیں ہوتا اس میں جو میں نے شروع میں بتائی ہے پرابلم جو جن میں انفیکشن یا انفلمیشن کو ہو جانا یو ٹی آئی کی بار بار انفیکشن ہوتی ہے ان چیزوں سے جانا یا سیکسول ٹرانسمنٹڈ ڈیز جو ہوتی ہیں وہ اس کو پروسٹیٹ کو بڑھانے میں ان کا زیادہ اہم کردار ہوتا ہے اور اس کے علاج میں بہت سمپل سادہ سا علاج ابھی میں بتاؤں گا نسخہ تو جو ہمارا ایک سپیسپک ہوتا ہے لیکن ساتھ میں تھوڑا پانی کا استعمال زیادہ کریں اس کے بعد ناریل کا پانی وہ لوگ جن کا پروسٹیٹ بڑھ چکا ہے یا اس میں بہت زیادہ سفیلنگ آگیا ہے ورم آگیا ہے یورین پاس کرتے جو تنی علامات میں نے بتائی تھی وہ ساری ان میں موجود ہیں تو ناریل کا پانی پینے سے آپ کا یہ معاملہ حل ہو جائے گا اس طرح ایک اور بوٹی آتی ہے جسے ہم گوکرو کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے گول گول سے دانے ہوتے ہیں بیج ہوتے ہیں اس بوٹی کے تو وہ گوکرو کو آپ لے کے باریک پیس لیں اس کا پورڈر تیار کر لیں آپ اور آدھا چمچ چائے والا صبح شام لیتے رہیں تو آپ کو پروسٹیٹ گلینڈ آپ کے گردے آپ کی پوری یو ٹی آئی کی جو پورا ٹریک جو ہے یہ بالکل کلیر رہے گا صاف رہے گا اگر آپ کے کہیں اس سے گوکرو کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے گردے میں کئی پتری ہے اس کو بھی نکال دے گا آپ کے مسانے میں پتری ہے تو بھی نکال دے گا اگر کئی انفیکشن ہے اس کو ختم کر دے گا آپ کے گردوں کے فنکشن کو اگر آپ کے گردوں کا فنکشن سلو ہو چکا ہے تو اس کو بھی یہ ٹھیک کر دے گا آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ دوسرا طریقہ یہ کر سکتے ہیں کہ تو تھوڑا سا کوٹ کے آپ ایک ٹیبل سپون گوکرو کا لے کے اسے آپ ایک پاہ پانی میں آپ دو سو پچاس عمل پانی میں بائل کریں تو اس کو پانی بھی چھان کے پی لیا کریں تو وہ بھی اس کے لیے بہت اچھا ہے ٹھیک ہے پروفیسر آپ ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں اسلام علیکم بار اسلام کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ کونر کہاں سے بات کر رہی ہیں میں اسلام آباد سے شاہینہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے شاہینہ جی شاہینہ کیا پوچھنا چاہیے ہیں بہت بہت شکریہ آجینی کال ملی ہے شکر الحمدللہ حکیم صاحب تو اسلام آباد کاب آئیں گے اور ایک اور بعد میں نے اصل پوچھ نہیں تھی میری بچیاں ہیں ماشاءاللہ تقریباً ترے یوٹیو سال کی صحیح ان کونر ٹائی فیڈ ہوتا ہے ایک ایک ابھی تقریباً تین چاہ دن پہلے ختم ہو گئے اور آج پھر اس کے پیٹ میں دردے اور یہ نا گلے میں اور بہار کہتی ہے کوئی حکیم صاحب سے کہیں کہ کوئی اچھے سی چیز بتائیں پھر میں دکھاؤں گی بھی سے انشاءاللہ حکیم صاحب جب آئیں گے اسلام آباد کوئی ٹائی فیڈ ختم ہو جائے پھر کبھی نہ ہوئے انشاءاللہ انشاءاللہ شاہینہ آپ کی سوال کا جواب لیتے ہیں جی پروفیسر صاحب ایک اور کالر ہے اسلام علیکم والیکم اسلام جی کالر کہاں سے بات کریں میرا نام ہینا میں فیصلہ باز سے بول لی ہینا فیصلہ باز تو میں نے کیم صاحب سے پیچھنا تھا مجھے ہپیٹائٹس تی ہے اچھا ہپیٹائٹس تی ہے آپ کو اور یہ کب سے ہے ہینا جی یہ آپ کو کب سے ہے مرز کقریباً دو تین ماہ سے دو تین ماہ سے اپنی عمر بھی مجھے بتا دیجئے اور ابھی آپ اس کا کوئی علاج کروارہی ہیں جی میں نے میڈیسن کھائی ہے لیکن میں نے آپ کا پروگرام سنا تھا مرازے بگر جی تو اس میں میں نے ڈاکٹر حکیم صاحب سے دو نقصہ پایا تھا وہ سنا تھا لیکن اب مجھے وہ یاد نہیں میں دوبارہ کچھنا جاتے ہیں ٹھیک ہے نا ہم آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا جی حکیم صاحب پہلی کالر تھی ہمارے ساتھ پہلے ان کا جواب لے لیتے ہیں ہنا تھی فیصلہ بات سے اور ان کو دو تین ماہ سے جو ہے وہ ہیپیٹائٹس ہے تو اس کے لیے انہوں نے ہمارا پروگرام دیکھا تھا اور نسخہ اگر آپ بتانا چاہیں یا آپ اپنے پاس بلانا چاہیں تو بھی ان کو بتا دیجئے جی ہنا آپ نسخہ میں بتا لیتا ہوں آپ کو اپنے ٹیسٹ بگارا ایک دفعہ دوبارہ کروا لیجئے گا ہیپیٹائٹس کے ہیپیٹائٹس کے ہیپیٹائٹس آپ نے لینا ہے ہیپیٹائٹس کا ایک ساشا صبح ناشتے کے بعد ایک رات کھانا کھانے کے بعد ایک گلاس پانی میں حل کر کے لے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا نسخہ وہ بھی لے لیجئے نشادر آپ نے لینا ہے پچیس گرام شورہ پچیس گرام ریون خطائی آپ نے لینا ہے پچاس گرام اور زیرہ سفید پچاس گرام ان سب چیزوں کو آپ نے باریک پیس لینا ہے باریک پیس کے آپ اسے یہ جو ابھی آپ کو میں نے بتایا ہے ہیپیٹائٹس کا ساشا پانی میں حل کر اس کے ساتھ لے لیا کریں اگر وہ چیزیں ملیں آپ کو تو پھر ایک بوٹی آتی اس کا نام ہے اونٹ کٹارا اس کو کہا جاتا ہے اونٹ کٹارا اونٹ کی بڑی مرغوب سی یہ گزہ ہے اونٹ بڑی رغبت سے اس کو کھاتا ہے تو آپ اونٹ کٹارا لے لیں اونٹ کٹارا لے کے اس کو بوٹی کو صاف کر کے اچھی طرح سے باریک پیس کے تو ہاف ٹی سپون آپ اس سے ہیپیٹائٹس کے ساشے کے ساتھ لے لیا کریں تو یہ زیادہ آسان رہے گا آپ کے لیے اور انشاءاللہ تین ماہ کے اندر آپ دیکھئے گا کہ آپ کتنی صحتمند ہو جاتی ہیں اور اپنا ٹیسٹ بھی کوہ لیجی گا انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ جائے وہ بھی کلیر ہوگا اور اس کو لیکن کھانے میں تلیوی شیعہ تیزگر مرچ مسالے اور ریڈ میٹ کا استعمال نہیں آپ نے کرنا اس سے آپ ضرور بچیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ شاہینہ تھیں اسلام آباد سے ان کی بیتیاں ہیں ان کی تیس چوبیس سال عمر ہے اور ان کو ٹائفوائیڈ بار بار ہو جاتا ہے اور وہ اسلام آباد میں ہی رہتی ہیں اور آنا بھی جا رہی ہیں آپ کے ساتھ تو آپ بتا دیں دیڑ بھی کب آپ وہاں پر ہوں گے اس کے علاوہ ٹائفوائیڈ کا بھی شاہینہ جی جی شاہینہ بھی میں انشاءاللہ بارہ اور تیرہ تاریخ ہو یعنی ہفتے اور اتوار کے دن میں وہاں پر موجود ہوں گا اسلام آباد میں آپ آجئے ہیں چونکہ آپ کی بیٹی کو بار بار ٹائفوائیڈ ہو رہا ٹائفوائیڈ آنٹوں کا بخار ہوتا ہے اور اس کی ایک بیسک وجہتی ہے گندے پانی کا استعمال کرنا یا گلی سڑی گزا یا ایسی جرسی والی گزا جس کو تو وہ اب جب لیتے ہیں تو اس کی ویسے آپ کو پرابلم ہو جاتی ہے تو آپ ایسا کیجئے کہ ایک دفعہ مجھ سے ملیجیے اسلام آباد میں میں انشاءاللہ بارہ اور تیرہ تاریخ کو ہفتے اور اتوار کے روز یعنی بارہ جنوری اور تیرہ جنوری کو وہاں موجود ہوں گا اسلام آباد میں آپ وہاں کمی سے مل سکتی ہیں ٹھیک ہے اور پروفیسر صاحب آج کے ٹوپک کے حوالے سے آپ نے جو نسخہ ترتیب دیا ہے وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتا دی شکریہ ناظرین آج کے موضوع کے حوالے سے نسخہ بہت اچھا پروسٹیٹ کے لیے آپ اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ اس سے لنچہ آپ کو شفاہ ہوگی آئیے چلتے ہیں سکرین کی جانب نسخہ برائے پروسٹیٹ گلینڈ کے خرابی ہیں دماسہ بھوٹی ایک گرام سر پھوکا ایک گرام گلمنڈی ایک گرام بھرم ڈنڈی ایک گرام کشتشیریں ایک گرام تمام عدویات لے کر پانچ گرام دوا کا کعوہ بنا کر صبح شام استعمال کریں آپ ایک ایک گرام یہ ساری جڑی بھوٹیاں لے لیا کریں آپ تھوڑی تھوڑی سی لے لیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی سب تمام جڑی بھوٹیاں جین کو آپ باریک پیس کے رکھ لیں ایک سے دو آپ ایک چاہ اور چمچ لے لیا کریں ایک چاہ کا چمچ لے کے اس پورڈر کا مرکب تیار کر کے رکھ لیں اور اس کو صبح اور شام پانی میں پکا کے آپ لے لیا کریں اس سے انشاءاللہ اللہ نے چاہاں آپ کو شفاہ ہوگی اور آپ نے لائف سٹیل کو تبدیل کریں تھوڑا سا کیمیکل والی چیزیں کام استعمال کیا کریں انشاءاللہ اللہ نے شاہ تو آپ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ بہت بہت شکریہ پروفیسر تارک احمد صاحب آپ کا پروگرام میں تشریف لائے اور پروسٹریٹ پرابلمز کے اوپر آپ نے لوگوں کو آگاہی دی ناظرین یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 ہبا لائف پاکستان میں طبع نبوی کا واحد مستند ادارہ ہے ہبا لائف کی تمام مستند طبع نبوی عدویات اب ہبا لائف سینٹر کے علاوہ ملک کے مایا ناز دپارٹمنٹل سٹورز پر بھی دستیاب ہیں کراچی ہیدر آباد لاہور اور اسلام آباد میں موجود تمام ہبا لائف سارفین اپنے شہر کے مطالقہ سٹورز سے مستند ہبا لائف مسنوات بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی